اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل آج میں نے سپیشل لیکچر اس لیے لیتا ہے کیونکہ ہمارے پارٹ آف سپیچ جو ہے وہ کپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ان کو سمجھا ہوگا اور ایک اچھا سا فیڈبیک بھی دیا ہوگا اور یہ جو سپیشل لیکچر ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پارٹ آف سپیچ کے بیسک لیول میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹاپک بھی ہے آرٹیکل کا جس کو ہم لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹ آف سپیچ میں انٹر کرتے ہیں شامل کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس آرٹیکل کے لیکچر کو ضرور سمجھیں گے آرٹیکل کو ہم لوگ سمجھیں گے ضرور لیکن یہ جو ہے وہ موڈرن جو ہے انگلیش کے روز اس میں یہ اس کو پارٹ آف سپیچ میں انٹر کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس آرٹیکل ہیں ا ان اور دا بیسی کلی یہ ایک آرٹیکل کنسیڈر ہوتا ہے اور یہ ایک آرٹیکل کنسیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو آرٹیکل ہیں اب ہم ان کو آگے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دا ہے نا یہ یوز ہوتا ہے ان ڈیفینیٹ چیزوں کو یہ جو دا ہے نا یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے ڈیفینیٹ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈیفینیٹ چیزیں کس طرح سے یہ سپیسیفک اور ڈیفینیٹ سپیسیفک اور ڈیفینیٹ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ڈیفینیٹ اور سپیسیفک کیسے اگزیمپل سے دیکھتے ہیں اچھا جی پہلے میں آپ لوگوں کو اے اور ان بتاتے ہیں پھر ایک ہی اگزیمپل بتاؤں گے اور اس سے جو دونوں ہیں ہمارے پاس آرٹیکل وہ کلیر ہو جائیں گے یہ ڈیفینیٹ اور سپیسیفک چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اے اور ان جو ہے ہمارے پاس وہ ان ڈیفینیٹ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کس طرح سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ جو ہے جب میں اگزیمپل بتاؤں گی تو اس سے آپ لوگ کو کلیر ہوگی اچھا جی تو اگزیمپل ہے آئی ایم ریڈنگ آبک ٹھیک ہے ایک اگزیمپل ہے ہمارے پاس آئیم ریڈنگ آبک اور اب میں لکھتی ہوں آئی ایم ریڈنگ دا بک آب دکھنے میں یہ جو دونوں ہیں سینٹینس یہ ہمارے پاس سیم میننگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتا چند ہونا چاہیے کہ آ جو ہے وہ ان ڈیفینیٹ ہے نوٹ سپیسیفک اور یہ جو دا ہے یہ ڈیفینیٹ ہے اب یہ جو میں نے دا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کسی سپیسیفک بک کی طرف اشارہ کر رہی ہوں اور میں جس کو بتا رہی ہوں جب میں نے بات کی نا آئیم ریڈنگ آ بک تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کسی بک کو سپیسیفائی نہیں کر رہا لیکن جب میں بولتی ہوں آئیم ریڈنگ دا بک تو یہ ایک بک کو سپیسیفائی کر رہا ہے کہ میں ایک بک پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ اگر میں کسی مطلب فرینڈ سے بولوں کہ you are reading a book تو it's a journal book ٹھیک ہے لیکن let's read the book ٹھیک ہے وہ ہم ایک اشارہ کرتے ہیں تو یہ اشارہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے the book the specific book تو اس میں specific word جو ہے وہ لکھا نہیں ہوا لیکن ہمیں the کے میننگ سے پتا چال جائے گا کہ یہ کسی specific book کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارے پاس جو daho اور e اور n میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ definite ڈاکل استعمال ہوتا ہے اور وہ indefinite ڈاکل استعمال ہوتا ہے لیکن اب ہمارے پاس جو e اور n تھا اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ n ہیں نا ان کے sounds ہوتے ہیں جو walls roof a e i o u ٹھیک ہے یہ جو walls ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور a جو ہے یہ باقی جو constant ہمارے پاس letters ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس walls کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس constants کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ab a n اور dah جو ہے definite چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور a اور n جو ہے وہ indefinite چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے a اور n میں ہمارے پاس یہ difference ہے کہ a constant چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور n جو ہے وہ vowels nouns کے ساتھ چیزیں میں کہہ رہی ہوں vowels nouns کے اگر آپ نیو کمر ہیں thank you